ایک دفعہ ایک شخص تھا جو بڑا امیر و قبیر تھا بہت بڑا اس کا کاروبار تھا اور جس میں درجنوں ملازمین تھے اس کا گھر بھی کافی بڑا تھا اور اس میں بھی نوکر چاکر کام کرتے تھے دن بھر وہ اپنے بیزرس میں مگن رہتا اور شام کو گھر واپس آتا اس کا جو اپنا بیڈروم تھا اس کی صفائی ایک نوجوان لڑکی کرتی تھی ایک دن میں تفاق سے وقت سے پہلے گھر آیا جب یہ اپنے کمرے میں آیا اور نوجوان لڑکی کو صفائی کرتے ہوئے دیکھا بہت شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ میں اس لڑکی کو روک لوں تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا اگر یہ میری کسی سے شکایت بھی کرے گی تو کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا میں تو پورے پولیس سٹیشن خرید سکتا ہوں ملازمین سب میری باتیں مانیں گے لڑکی نے دیکھا کہ مالک وقت سے پہلے آ گئے ہیں تو اس نے جلدی سے جانا چاہا تو مالک نے فوراں ایک زوردار آواز میں کہا ٹھہر جاؤ وہ مالک کے تیور دے کر گھبرا گئی مالک نے کہا سب کھڑکیاں دروازے بند کر دو اب لڑکی پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں لیکن اس کے دل میں تقویٰ تھا اللہ کا خوف تھا آنسو بہر رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کر رہی ہے چنانچہ اس نے ایک ایک کر کے سب کھڑکیاں دروازے بند کرنا شروع کر دیئے کافی دیر ہو گئی تھی لیکن وہ آ نہیں رہی تھی مالک نے ڈانڈ کر کہا کتنی دیر ہو گئی اب تک دروازے کھڑکیاں بند نہیں کی اور تو میرے پاس نہیں آئی تو اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا مالک میں نے سارے دروازے بند کر دیئے ساری کھڑکیاں بند کر دی مگر ایک کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے وہ بند نہیں ہو پا رہی تو اس نے غصے سے کہا وہ کون سے کھڑکی ہے جو تو اس سے بند نہیں ہو رہی تو لڑکی نے کہا میرے مالک جس کھڑکیوں سے انسان دیکھتی ہیں جن کھڑکیوں سے مخلوق دیکھتی ہے میں نے وہ ساری کھڑکیاں بند کر دی ہیں لیکن جس کھڑکی سے رب العالمین دیکھتا ہے اس کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے بند نہیں ہو پا رہی اگر آپ سے بند ہو سکتی ہے تو آ کر بند کر دیں فوراں بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میں اپنے گناہوں کو انسانوں سے چھپا سکتا ہوں لیکن رب العالمین سے نہیں چھپا سکتا وہ اٹھا جلدی سے وضو کیا نماز پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی ہم میں سے ہر شخص گوھر کرے کوئی اس کھڑکی کو بند کر سکتا ہے جس سے رب العالمین دیکھتا ہے تو پھر ہم جرت کے ساتھ گناہ کیوں کرتے وقتی طور پر نفس کا غالب آ جانا یہ الگ بات ہے لیکن ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتے ہیں اس لئے نہ کہ ہم کوئی اس کھڑکی کا یقین نہیں ہے اللہ پاکہ ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین